آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب گلوان ہوا تھا اس وقت بھارت کے پرائی مینسٹر وزیراعظم نے دیش کی جنتہ کو یہ بیان دے کر گمراہ کیا ایک مسلیڈنگ سٹیٹمنٹ دیا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا اور اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا دیش کی جنتہ نے دیکھا کہ پی ایل اے کی فوج بھارت کی سرزمین میں خس کر بیٹھ گئی اور آج بھی ڈیپ سانگ اور ڈیم چاک میں ایک ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر چین کی فوج بھارت کی ایل اے سی میں بیٹھی ہوئی ہے اور جہاں سے ہم لوگ ان سے چین کی فوج سے جو ملٹری ٹاکس ہوئے ہیں چودہ پندہ راؤنڈ کی ہم لوگ غلطی کیے ہیں ایک بفور زون بنا کر اور بفور زون ایسا بنا دیئے کہ ہماری فوج جو پہلے جن جگہوں پر پیٹرولنگ کر دیتی ہے پیٹرولنگ بھی نہیں کر پا رہی ہے تیسرے اسی پانگ سانگ سو لیک پر ایک بریج بن رہا ہے چین منا رہا ہے جس سے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے جو جو کائلاش رینج تھا جہاں پر ہمارے کو سٹڈیجک ہموں کو فائدہ تھا ہماری فوج کو ہم نے اتار دیا ہمہاں سے اور پھر آہ روناچل پردیش میں نو تاریخ کو جھڑپ ہوئی اور آہ یہ سرکار جو ہے پارلیمنٹ چل رہی ہے بارہ تیرہ تاریخ کو بیان دیتی ہے میں اس وقت بھی کہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو روناچل پردیش میں جھڑپ ہوئی ہے سترہ ہزار فیڈ نیچے سے چین اوپر آ کر بھارت کی آہ فوج سے کلیش ہوتا ہے ڈوکلام میں پردان منطری نے کہا تھا دوزہ سترہ میں کہ ڈس انگیجوئنٹ ہو گیا چین ختم ہوگا اب چین بٹھا ہوا ہے وہاں پر چین روپے بنا رہا ہے اگر وہ ہوگا تو سلیگوری کا اوڈر تک پہنچ جائے گا وہ تو جہاں تک چین کی بھارت کی زمین پر جو گھسنے کی بات ہے کئی ایکسپرٹز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایل ای سی کے اوپر خریب چھس سو اٹھاویس موڈل ویلیجز چین بنا رہا ہے اور اس کو استعمال کرے گا ایک سٹیجنگ ایریاز بلڈ اپ کے لیے یہ سرکار یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے انگلینڈ کا ٹیلی گراف اخبار یہ ریپورٹ لکھتا ہے کہ مہینے میں دو مرتبہ فیس آف ہوتا ہے بھارت کی آرمی کا پی ایل اے کے ساتھ عرونا چل پردیش میں سیٹلائٹ ایمیجریز ہے کہ چین بیٹھاوا ہے تو اس مسئلے میں موڈی سرکار ترانسپیرنٹ نہیں ہے نمبر ون دوسرا وہ آدھی سچ بولتے ہیں آدھا جھوڑ بولتے ہیں مس ریڈنگ فیکس کہتے ہیں اور انگریزی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایمیوزنگ ڈسٹریکشنز تو ہماری فوج سٹرانگ ہے بہادر ہے مگر ہماری سرکار بڑی کمزور ہے چین کے معاملے میں اور پارلیوری ڈیبیٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارا اور پھر ہمارا جو 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 ٹریڈ بڑھ رہا ہے ایمبیلنس ٹریڈ چین سے بڑھ رہا ہے تو موڈی سرکار نے کہا کہ ہم ٹک ٹوک کو بین کر دیا کیا مزاق ہے یہ اس اس سال ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں سکسٹی فائی بلین ڈالرز کا امپورٹ ہوا ہے چین سے تو چین کا نامیلنے چاہتی موڈی سرکار پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں آپ ہم گورنمنٹ سے اس بات کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ڈیبیٹ کروائیے اگر آپ ان کیامرہ کرنا چاہتے ہیں میڈیا ریپورٹ نہ کریں وہ بھی رولز میں پرویزن ہے کروائیے اگر وہ بھی نہیں کرنا جائے تو کم سے کم اپوزیشن لیڈرز کو بلائیے آل پارٹی میٹنگ بلا کر سنیے ہم کو کیا کہنا ہے اور سرکار بتائے کہ چین چین سے جو خطرہ ہے ہم کو جو آئے دین ہماری زمین چین چین رہا ہے اس پر وہ کیا بولیں گے سچائی کیوں نہیں بیان کر رہے سچائی کو ایک سب کیوں نہیں کر رہے آپ سر چائنا کو لینے نہیں دیں گے ایسا ہم ارے لے کے بٹھا ہے نا ڈیپ سانگ اور ڈیم چاک میں ایک ہزار سکوئر کلومیٹر ڈیپ سانگ اور ڈیم چاک میں پی ایل اے چین کی فوج بیٹھی بھی ہے سیٹلائٹ فوٹوز ہے ایمیجریز ہے وہ کیا بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں آپ وہ تو بیٹھا ہوا ہے جہاں سے ہم نے ان سے باتشیت کر کے ڈیس انگیجمنٹ جو بولتے ہیں ہم نے بفر زون کیوں کریٹ کیا بھی ہاں پر کیوں کیا بفر زون کیوں کریٹ کیا ہم نے ہرم ہرم جس جگہ پر ہماری فوج پیٹولی کرتی ہے اس جگہ پیٹولی نہیں کر پا رہے ہم لوگ کیونکہ آپ نے بفر زون کریٹ کر دیا بلکل غلط کر رہے ہیں مس ریڈنگ سٹیٹمنٹ ہے ان کا انپورٹ کے معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے تیس سال سے جو انڈسٹریز کا سپورٹ چاہیے تھا وہ ملا نہیں ہے اسی لیے وہاں سے انپورٹ بنایا تھا تو پھر آپ ٹک ٹک کیوں مین کیے ٹک ٹک کیوں مین کیا آپ بیس ہمارے فوج فوجی مر گئے گلوان میں ریفٹر انڈ کرنل تیلنگانہ کا مر گیا اپنی جان کے عظیم خوربانی دے دیئے سب لوگ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین تو تم خفضہ کرتے جاؤ اور ہم 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 ٹریڈ ایم بیلنس رہے گا ان کے ساتھ یہ آپ کا یہ آپ کا راشتہ وعد ہے یہ آپ کا راشتہ وعد ہے ہماری زمین پر آئیں گے خفضہ کرتے جائیں گے اور ڈھوکلام میں یسا کریں گے پانک سانگ سو لیک میں بریج بنائیں گے اور آپ ڈیش کو بولیں گے نہیں کچھ نہیں اور ابھی ڈس انگیجمنٹ کے بعد کیا ہونا چاہیے آپ بتائیے یہ بتائی نہیں رہے سب چھپا رہے ہیں جاپان کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں کہا ہے جاپان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پانچ یا دس سال میں جو تیس سال سے گتی چل رہی ہیں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے پانچ سال میں جو ایمپورٹ کے آپ صرف چین کے تعلق سے سٹرانگ ہو جائیے آپ سٹرانگ کیوں نہیں ہوتے آٹھ سال سے آپ کی سرکار ہے کیا آپ اس اس گورنمنٹ نے گلوان کے وقت اس ڈیش کو جھوٹ بولا نہیں بولا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا تو پھر پندرہ راؤنڈ جو پی ایلے سے باتچیت کس لیے ہوئی پھر ہم نے جو ڈس انگیجمنٹ کہاں سے کیا جب گھسے نہیں تو وہاں پر یہ یہ ارنوچل پردیش میں ایک لیش کیوں ہوا پھر یہ یہاں پر آپ کے اسی ڈوکلام پہ جو بریج بن رہا ہے کہ اس ریگو ریکارڈر کو فیوچر میں خطرہ نہیں ہے مہینے میں دو دو مرتبہ فیس آف ہو رہے ہیں ارنوچل پردیش میں چین کی آرمی کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیوں نہیں کروانا چاہتے ڈیبیٹ کروائیے پارلیمنٹ میں ہم اپنی بات رکھیں گے آپ آ کر پوچھتے ہم آپ کو بولتے ہیں وہ آپ کو بول رہے ہیں پہ ڈیبیٹ کرائی نہ پارلیمنٹ میں پورا پوزیشن یونیٹیڈلی ڈیمانڈ کر رہا ہے گورمنٹ سے کہ آپ ڈیبیٹ کروائیے اس کے پر گورمنٹ کمزور ہے سوج بہت طاقتور ہے اور ہمیشہ رہی گی گورمنٹ کمزور ہے چین کا نام لینے سے کتراتے ہیں ہم آپ کو اتنی مثالیں دے رہے ہیں آپ کو سر آج جو انڈیا اب 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 یہ جو حال آپ دیکھ کے اب انڈیا انڈیا is going to utilize its naval assets to uh to do surveillance on the land disputes and on the border especially تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کریے اچھا ہے کون رو کر آپ بہت اچھا ہے دیش کی سرکشاہ کے لیے جو بھی کرنا ہے security کے لیے کرنا چاہیے بھئے لال آنکھ دکھائیے نا چھپنے اج کا سینہ دکھائیے چین کو آپ تو ہمارے دیش کے پتھان منتی تو اٹھ کر جا کر ملے اس سے ہاتھ ملائے ہاتھ ملائے دورنا چل میں کلائش ہو گیا چین کے بارے میں یہ اس سرکار کو بڑی سنجید ہی گئی سے اور سیریسٹی یہ نہیں کی بہت بڑی ضرورت ہے آپ دیش کو بتائیے آپ transparency رکھیے information